ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جی السلام علیکم کالر جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی حضرت آپ کیسے ہیں ماشاء اللہ حضرت آپ سے ہم سے بھی حال پوچھ لیں آپ نے صرف حضرت سے حال پوچھ لیا ہم سے بھی حال پوچھ لیں کوئی بات نہیں آپ بھی ماشاء اللہ آپ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں جب تفرقہ بازی کی بات ہوتی ہے امت میں تو لوگ جو ہیں وہ جو نے تھوڑا سا مطالعہ کیا وہ ہوتا ہے تو وہ سیدھا صاحب اکرام پر جا کے ہٹ کرتے ہیں اور ان کو تنقیدہ نشانہ بناتے ہیں اور ان کو مورد لزام پھیڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مثال دیتے ہیں جنگ سفین کی کہ دیکھو وہاں سے ہی تفرقے کی جو ہے وہ بنیاد پڑ گئی تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں صحابی تھے اور دونوں نے کیسی جنگیں کی رڑائیاں کی اور اس کے بعد پھر خوارج کا فتنہ شروع ہو گیا اور پس پھر امت میں تقسیم ہوتی چلی گئی تو حضرت اس کی ذرا وضاعت فرما دیجئے گا کہ مطلب صاحب اکرام کیا اس کے تفرقہ بازی کے ذمہ دار تھے اور ان کی جو یہ دیگریڈیشن کرتے ہیں خودانہ خاصتہ اس کو ان کو کیسے سمجھنا چاہیے کہ کیا حقائق تھے جنگ سسیم کے اور ان کا محصص کوئی امت میں توڑ پیدا کرنا نہیں تھا تو اس کے بارے میں ذرا سمجھا جی بہت شکریہ بڑا ہی آپ کا ڈیلیکٹ کوئیسٹن ہے ویسے اس کوئیسٹن پہ انشاءاللہ ہم کسی پروگرام میں تمام پروگرام اس ٹاپک پہ کریں گے اس ایسے ویری ویری ڈیلیکٹ کوئیسٹن اور ہماری امت کو ہماری قوم کو اس واقعے کی اور اس ساری ہسٹری کی بڑی ڈیٹیل انفرمیشن ہونے چاہیے مختصی صاحب وقت کام ہے لیکن تھوڑا سا مختصرا اس پہ روشنی ڈال دیجئے یہ تو بڑا خوبصورت سوال کیا جو یہ کہتا ہے جیسا جنگ سفین اور جنگ جمل کے اندر صحابہ آپس پہ دستوں گربان ہوئے اور انہوں نے اختلاف کیا خدا کرے آج امت ویسا اختلاف کرے جیسا اختلاف ان صحابہ نے کیا ایسے اختلاف کو ہم سلوٹ کریں گے صحابہ جیسا اختلاف کر کے تو دکھائیں جنگ سفین جیسا اختلاف آپ کر کے تو دکھائیں اگر ویسا اختلاف آپ کر کے دکھائیں آج امت بلندی کی عروج پر چلے جائے گی آپ کو پتا کیا ہے کہ وہ اختلاف صحابہ کے کیا اختلاف تھا وہی جنگ سفین جو حضرت علی مرتضی اور امیر معاویہ کے درمیان ہو رہی ہے وہ جنگ سفین کے اندر جانی دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں اور مار کا تیار ہے حضرت امیر معاویہ کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے ایک سوال آتا ہے سوال یہ آتا ہے کہ یہ فلاں جو شخص ہے اس فلاں شخص نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ زنا کر رہی ہے اب کیا ہوا کہ شوہر نے جب دیکھا تو وہ تو بڑھا کیا غصے سے اسے تلوار نکالی اور اس زانی کو قتل کر دیا اب یہ مقدمہ امیر معاویہ کے پاس آ گیا جنگ سفین کا موقع ہے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں امیر معاویہ کے پاس آ گیا کہ یہ اسے قتل کر دیا اب کیا کریں امیر معاویہ نے مسئلہ سنا کہ بھئے قاتل کی سزا تو قصاص میں قتل کرنا ہے قصاص میں قتل ہونا چاہیے لیکن جیسے احوال اس نے اپنے دیکھے اور جن احوال کے اندر اس نے قتل کیا ہے ان حالات کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ بیوی کو اس حالت میں دیکھا اس کی بیوی کو اوپر وہ شخص چڑھاوا ہے تو یہ بھی برداشت سے باہر ہے سبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے تلوار نکال کے قتل کیا جا سکتا ہے اب دیکھو یہ کتنا گمبیر مسئلہ کھڑا ہو گیا مجھے بتائی ادھر امیر معاویہ ادھر حضرت علی دونوں جنگ کے لئے تیار ہیں امیر معاویہ کی مجلس میں اس مسئلہ آتا ہے امیر معاویہ نے کیا کہا اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں صحابہ جیسے اختلاف کر کے دکھاؤ تمہیں لطف آج اختلاف کرنے کا امیر معاویہ نے ابو موسیٰ آشری کو بلایا ابو موسیٰ آشری ادھر آو جاؤ حضرت علی مرتضی کے پاس علی کے پاس جاؤ کہ امیر معاویہ کے پاس یہ مسئلہ آیا اس کا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا قاتل کو قصاصل قتل کرنا چاہیے لیکن اس سے اپنی بیویوں کو جن حالات میں دیکھا ہے وہ حالات بھی اگنور نہیں کیا جا سکتے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے میرے علی سے جا کے پوچھو وہ رسول اللہ کا دامات ان کی خدمتیں اس سے اٹھائی ہیں رسول اللہ کے علم کا بہت بہت حصہ اس کو بلا ہے علی سے اس کا سواب پوچھو تاکہ علی صحیح جواب دے اور صحیح جواب دے اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو کل روز قیامت میں ہمیں شربندگی نہ ہو یہ اس حالت میں ہو رہا ہے کہ دونوں طرف جنگیں ہیں آپ مجھے بتا دیں آپ کو معمولی سا کسی سے اختلاف ہو کہ آپ کسی دوسرے کو یہ عزت دیں گے کہ اس کو جا کے کہا یار میری طرف سے پوچھو نہیں وہاں تو آپ غلص ہر بتا دیں گے یہ وہ لوگ تھے جو خوف خدا کر کے اللہ کی للہیت کے ساتھ میدانوں کے اندر آئے تھے یہ تو ان کے اختلاف کا کمال تھا اسے علامہ نوشہ کشمیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو دیکھ کر صحابہ کی عظمت و شان اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی دیئے ہوئے علم اور تربیت کے مطابی جس بات کو حق سمجھا اس حق کی پیروی کے لیے تلوار لے کے نکل آئے پہلے سامنے ان کا بھائی تھا پہلے سامنے کا دوست تھا پہلے ان کے سامنے کے ساتھی تھا پہلے ان کے سامنے صحابی تھا لیکن انہوں نے سوچا نہیں حق ادھر ہے ہم اللہ کے لیے ہاں پہ نکلیں تو وہ حق کے لیے نکل آئے یہ اختلاف یہ اختلاف تو للہیت پر مبنی تھا یہ اللہ تعالیٰ کی منزل حاصل کرنے کے لیے اختلاف تھا یہ اناد اور فساد والے اختلاف نہیں تھا بلکہ یہ عدل اور عدب والے اختلاف تھا کہ ایک دوسرے کا عدب بھی ہو رہا ہے اور ایک دوسرے ایک دوسرے کے جو ہے وہ عدل کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے پوچھو اور ادھر امیر معاویہ کے پاس رومی باکسیان نے آدمی بھیج دیئے کہ معاویہ سے کہو علی نے تم سے جنگ کی ہے جنگ کی ہے اگر تمہیں ضرورت ہے ہم تمہیں لشکر دیتے ہیں تاکہ تم علی کو ہرا دو جب یہ خط آیا امیر معاویہ کے پاس امیر معاویہ خط دیکھا اس کے پیچھے لکھا کہ علی کا اور رومی کتے اور رومی کتے خبردار ہم دو بھائیوں کا آپس کا اختلاف ہے یہ ہمارے آپس کا جھگڑا ہے ہمارے جھگڑے میں آنے کی کوشی نہ کرنا اگر تمہیں علی کی طرح لشکر کشی کی تو یاد رکھ علی کے لشکر میں سے پہلا سپاہ جو تیری طرح بڑھے گا وہ معاویہ ہوگا پہلا سپاہ جو تیرے لشکر طرح بڑھے گا وہ معاویہ ہوگا میں علی کا سپاہ بڑھ کے تُس سے لڑوں گا تو یہ حق نہیں ہے کہ تم ہم دو بھائیوں کے جھگڑے کے درمیان میں داخل ہو میرے دوستو صحابہ جیسے اختلاف تو کر کے دکھاؤ تمہیں خدا کہاں سے کہاں پہنچا دے تم کیا جانو صحابہ کی تمہیں حیاء شرم آنی چاہیے جن صحابہ کے بارے نبی نے کہہ دیا جسے میرے صحابہ سے محبت کی اسے مجھ سے محبت کی اور جن میرے صحابہ سے عدعوت کی انہیں مجھ سے عدعوت کی اور جنہیں مجھ سے عدعوت کی انہیں خدا سے عدعوت کی اور جنہیں خدا سے عدعوت کی خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا خدا ان کو بحروم کر دے گا یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کہہ دیا صحابی کا نجوم میرے صحابہ صداروں کی معنی دے جنگ سفین جمل یہ اختلاف جو صحابہ جنگ جمل ہو رہی ہے جنگ جمل دونوں طرف صفحے کھڑی ہیں ادھر سے طلا نکلتے ہیں زبیر نکلتے ہیں ادھر حضرت علی ہیں اور دونوں آپس میں گلے مل رہے ہیں دونوں گلے مل رہے ہیں حضرت علی نے عبدالعی زبیر سے کہا تمہیں کسی چیزیں مجبور کیا تم میرے مقابلے میں تلوار لے کے آگیا انہوں نے کیا کہا کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں میں قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آپ سے میں نے مطالبہ کیا تھا ہم قاتل عثمان کے بدلے کے لیے ہم آئے اور دونوں مل رہے اور گلے مل کر رو رہے زاروں خطار روتے رہے اور اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے وہ دونوں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں جو ایسی لڑیہ آپ نے دیکھی جو جان کے پیاسی ہو کر آئے ہیں لیکن گرے مل کر روتے ہیں ایک دوسرے کے دسترخان پر کھانے کھاتے ہیں لیکن جب مارکی گفاری بھی آتی ہے تلوار لے کے سامنے آ جاتے ہیں یہ وہ اختلاف ہے جو للہیت پر مبنی ہے جو خالص اللہ کے لیے اختلاف ہے جو اپنے نفس کے لیے نہیں ہے اگر نفس کے لیے ہوتا تو پھر وہ اعتراض کا باعث بنتا وہ خالص اللہ کے لیے اختلاف تھا اسی وجہ سے اس اختلاف کی برکت سے آج دنیا کو اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے جینا آیا ہے ورنہ اگر اس طرح کے اختلاف صحابہ کے سامنے نہ آتے لوگوں کو آج اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے جینا ہی نہ آتا بہت شکریہ مختی صاحب اتنی خوبصورت انداز سے آپ نے اتنی سنسیٹیو ٹاپک پر رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ اگر ایک شیعہ سے پوچھیں تو وہ پیورلی نیگٹیو وہ صرف اور صرف حضرت علی کو صحیح ثابت کرے گا اور باقی سب کو وہ غلط ثابت کرے گا ایک پیور نیگٹیو مائنڈڈ یا کلوز مائنڈڈ سننی سے پوچھیں گے تو وہ سو فیصد حضرت علی کو غلط قرار دے گا اور حضرت امیر معاویہ کو وہ درست قرار دے گا تو اتنی بیلنسٹ اپروچ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشکسم دی ہے کہ آپ نے اتنے پوزیٹیو اور بیلنس انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے خواتین و حضرات یہ اس ایکسپلینیشن کو اس تشریح کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جاکہ وہ لوگ جنہوں نے اتنی تشریح کے ساتھ یہ واقعے کے بارے میں نہیں سنا وہ کسی سنی یا کسی شیعہ مولوی کے ہاتھوں وہ بیراروی کا شکار نہ ہو ان کا نالج وہ ڈیمیج نہ ہو ان کا ایمان دونوں جو ہے قابل قدر قابل جویت سا جو ہے صحابہ ہیں ان کے بارے میں خراب نہ ہو